السلام علیکم ہم دیکھ رہے ہیں نمبر سسٹم اور نمبر سسٹم میں آٹھ کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف نمبرز ہم جو بھی نمبرز ڈسکس کرتے ہیں یا جو ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں ان کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں تو چلیں جی دیکھتے ہیں ٹائپس آف نمبرز ٹائپس آف نمبرز نمبرز کی جو ٹائپس ہے ان میں سب سے پہلے آتے ہیں نیچرل نمبرز ہول نمبرز انٹیجرز ریشنل نمبرز ریشنل نمبرز ریشنل نمبرز ریشنل نمبرز پرائیم نمبرز اور کمپوزیٹ نمبرز ہم ون با ون ان سبھی ٹائپس آف نمبرز جو ہیں یہ سیٹ آف نمبرز کی ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی سیٹ آف نیچرل نمبرز نیچرل نمبرز میں وہ تمام کے تمام نمبرز انکلیوڈ ہوتے ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں کاؤنٹنگ کے لیے یا ارینجمنٹس کے لیے یا آرڈرنگ کے لیے یوز کرتے ہیں جو نیچرل نمبرز کا سیٹ ہے ان کو capital N سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اور کرلی بریکٹس میں ان نمبرز کو ہم ڈیپریزنٹ کرتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9,up to so on جو تمام نمبرز ہیں ان کو ہم کرلی بریکٹس میں لکھ کے ریپریزنٹ کرتے ہیں نیچرل نمبرز کا سیٹ N سے ڈی نوٹ کرتے ہیں کیونکہ نیچرل ورڈ جو ہے وہ N سے سٹارٹ ہوتا ہے اس لیے ان کو ہم N سے ڈی نوٹ کرتے ہیں نمبر لائن کی اوپر نیچرل نمبرز جو ہے اگر ہم ریپریزنٹ کریں تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس نمبر لائن ہے جس کا origin 0 ہے left side پہ negative numbers اور right side پہ positive numbers آتے ہیں تو نیچرل نمبرز کا سیٹ جو ہے وہ نمبر لائن پہ starting from positive 1 and leading towards the positive infinity جو بھی نمبرز آتے ہیں وہ تمام کے تمام numbers کا سیٹ جو ہوتا ہے وہ نیچرل نمبرز کا سیٹ on the number line horizontal number line infinity جو ہے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی whole numbers کا سیٹ whole numbers کا سیٹ وہ تمام numbers جو نیچرل نمبر میں انکلیوڈ ہوتے ہیں جیسا کہ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 up to positive infinity اور جب ہم کسی بھی quantity کی absence کو denote کرتے ہیں تو اس کے لیے 0 use کیا جاتا ہے جو کہ whole number میں انکلیوڈ کیا جاتا ہے تو 0 سے up to positive infinity جتنے بھی numbers ہیں ان کو whole numbers میں consider کیا جاتا ہے by writing these numbers and in between curly brackets اور ان کو ہم whole numbers کیونکہ w سے start ہوتا ہے تو اس کو ہم w سے denote کرتے ہیں representation on number line کی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک number line ہے جس کے اوپر یہاں پہ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 up to positive infinity اور یہاں پہ negative 1,2,3 up to negative infinity جو ہے یہاں پہ تو number line کے اوپر آپ whole numbers کو جب represent کریں گے تو یہاں سے 0 add کر کے up to positive infinity جتنے بھی numbers ہیں وہ whole numbers میں include ہو جائیں گی یہ ہے جی آپ کے پاس whole numbers کا set اور اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس one سے start کر کے up to positive infinity جو numbers کا set ہوتا ہے وہ آتا ہے natural numbers کا set لیکن جب آپ اس میں 0 add کرتے ہیں تو وہ whole numbers بن جاتے ہیں اس کا مطلب کہ whole numbers کا جو set ہے اس کو اگر آپ 0 plus natural number کا set لکھیں تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی denote کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جی set of integers set of integers میں all positive numbers on number line all negative numbers and 0 اب اگر میں ان کو number line پہ denote کروں تو یہ میرے پاس آ جاتے ہیں there is an origin 1 1 2 3 4 5 up to positive infinity negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 and negative 5 up to negative infinity اس میں اگر میں یہاں پہ highlight کرتا چلوں تو یہ 0 جو ہے یہ آ گیا ہمارے پاس all negative numbers all negative numbers یہاں سے یہاں تک جتنے بھی ہیں یہ سارے negative numbers آ گئے یہاں سے یہاں پہ آپ کے right side کی طرف یہ سارے کے سارے positive numbers آ گئے تو اس میں یہ number line کے اوپر جب آپ دیکھیں تو انٹیجرز میں سارے positive negative اور zero کو include کر کے یہ تو آپ کی ساری number line نہیں consider کی جاتی تو number line کے اوپر تمام numbers جو ہیں وہ set of integers میں include کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں 0 بھی آ جاتا ہے positive infinity کے تمام numbers اور negative infinity کے تمام numbers تو set of integers کو آپ کس سے denote کرتے ہیں set of integers کو capital alphabet z سے denote کیا جاتا ہے اور اس میں include کیا جاتا ہے 0 plus minus کا 1 plus minus کا 2 plus minus کا 3 and up to so on leading towards positive and negative infinity اب اگر میں یہاں پہ یہ جو number line ہے اس کے اوپر جو ہے جو تمام کے تمام positive numbers ہیں ان کا set separate کروں تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں z positive کیونکہ یہ سارے کے سارے positive numbers ہیں یا positive integers اس میں آ جائیں گے تمام positive numbers positive 1 positive 2 positive 3 positive 4 up to so on z negative اگر دیکھوں تو یہ آ جائے گا میرے پاس negative integers کا تو اس میں آ جائیں گے set میں negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 and up to so on اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ positive numbers بھی آ گئے سارے کے سارے یہ negative numbers بھی آ گئے باقی بچ جاتا ہے zero تو positive numbers اور negative numbers کے جو integers ہیں ان کے علاوہ zero add کریں گے تو یہ تینوں sets مل کے set of integer بنا دیتے ہیں تو آپ کے پاس set of integer میں تمام کے تمام numbers آ جاتے ہیں تو آج کے lecture میں ہم نے natural numbers whole numbers اور integers کو study کر لیا ہے